بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے نواز شریف کا کھڑاک ایک مرتبہ پھر نواز شریف کیوں گرج اور برس رہے ہیں اور سپریم کورٹ پہ خاموشی کیا سب کچھ ٹھوس ہو گیا ہے کیا وجہ ہے اس خاموشی کی اور زمان پارک میں پریشانیاں دو بڑی وجوہات ہیں پولیس تفتیش کے لیے پہنچی ہوئی ہے جائے وکوہ کا معینہ ہو رہا ہے عمران خان صاحب نے تفتیش میں شامل ہونا ہے اور توشہ خانہ پہ فرد جرم آئید ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اس کے علاوہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تو پی ٹی آئی میں تھے ہی ایک اور چھوٹا ڈاکو بھی پی ٹی آئی کا اہم رہنما ہے وہ کون ہیں یہ سب چیزوں سے پہلے نواز شریف صاحب کا ذکر کرتا چلوں میں کہ کل نواز شریف صاحب نے ایک لمبا چڑا ٹویٹ کیا ہے اچھا نواز شریف صاحب کم ٹویٹ کرتے ہیں اور فالو تو وہ کسی کو بھی نہیں کرتے سب لوگ انہی کو فالو کرتے ہیں مدد جتنے بھی ان کے فالورز ہیں اور اب انہوں نے بلو ٹک بھی لے لیا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور بڑا لمبا جوڑا اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب باجوا صاحب کو اور فیض حمید صاحب کو اور تمام ججز کو ساکب نصار صاحب سمیت جتنے ججز ہیں ان سب کو پکڑیں اور ان کا احتساب کریں تو نواز شریف صاحب کا یہ ٹویٹ ہے اور یہ حمد ویسے تو وہ پہلے بھی نام لیتے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا گجران والا جلسہ سے یہ بات شروع ہوئی تھی جب انہوں نے براہ راست نام لیا پھر یہ معاملات چلتے رہے اور ابھی ریسنٹ پاسٹ میں یہ پچھلے کچھ دنوں میں یا چند ماہ میں ایک نئی کانسپریسی کہہ لیں یا ایک نئی تھیوری مارکٹ میں چل رہی تھی کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں کے اپنے اپنے ویلن اور ہیرو ہیں یا ایک ویلن ہے تو دوسرے کو بچانا ہے پی ٹی آئی باجوہ صاحب کے خلاف کاروائی چاہتی ہے اور فیض حمید کو بچانا چاہتی ہے اور نون لیگ فیض حمید کے خلاف کاروائی کرتی ہے اور باجوہ صاحب کو بچانا چاہتی ہے اچھا یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں لیکن نواز شریف صاحب کے تازہ ترین پویٹ نے اس سارے مشکوک جو معاملات ہیں ان کو کلئر کر کے سامنے لے آئے ہیں کہ نون لیگ یا کم از کم نواز شریف صاحب دونوں ہی کے خلاف کاروائی چاہتے ہیں بلکہ جو نظر آ رہا تھا کہ ساکب نصار صاحب جس طرح سے بیچ میں انوالو ہوئے تھے ان کے خلاف بھی کاروائی ہونے چاہیے اور بڑا کھل کے انہوں نے شاکت عزیز صدیقی صاحب کا بیسیکلی انہوں نے ریفرنس دے کے بات کی ہے تو اس میں سب ہی آ جاتے ہیں وہ جو باتیں ہوتی تھی کہ ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی تو وہ محنت کس کی محنت تھی اور کیا محنت تھی وہ پتہ چلنا چاہیے نا ویسے تو کل بیٹھک میں بھی بات ہو رہی تھی تو میں نے ادھر یہی کہا تھا کہ جو محنت ہے جس کی طرف نواز شریف صاحب نے ذکر کیا کہ کون سی محنت تھی ساکب نصار صاحب کے صاحبزادے نے یہی بتایا ہے کہ ابو نے بڑی محنت کیا ہے اصل میں یہ ان لوگوں کی اپنے مفادات کے لیے جو کرپشن تھی جو ساری بد انوانی تھی جو بد نیتی کے ساتھ جتنے ان کے اقدامات تھے یہ ساری یہ محنت تھی جو ایک بیٹا تو کھول کر بتا چکا ہے اور باقی بیٹے اور ان کے باپ اور ابو جن جن کے ابو بنے ہوئے تھے یا جو ان کو ابو ڈیکلیر کر رہے تھے وہ سب کو سامنے آنا پڑے گا پروجیکٹ عمران خان کو لانے والے جو کیریکٹرز تھے جن لوگوں نے ان کے بقول بڑی محنت کر کے اور بڑا صاف نظر آ رہے ہیں کہ سازش کر کے ظلم کر کے زیادتی کر کے فراڈ کر کے بیمانی کر کے اپنے حلف سے غداری کر کے اس عمران خان کے پروجیکٹ کو انسٹال کیا ہمارے سروں پر مسلط کیا تھا وہ ساری چیزیں چیک ہونی چاہیے ان کے جو جو مجرم ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے آئین اور قانون کے بطاقے کوئی ایکسٹرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ابھی تک تو وہ سب کھلم کھلا دندن آتے پھرتے ہیں کسی میں مجال نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ لگا دے ایون ساکب نصار صاحب کو مطلب وہ تو اب بھی تڑیاں یہ لگاتے ہیں کہ میں برداشت کر رہا ہوں اوہ حضور آپ کیوں برداشت کر رہے ہیں آپ آجائیں میدان میں کھل کر بات کریں تاکہ پتا چلے کچھ بھی نہیں صرف ڈیم فنڈ کا حساب دے دیں کہ ڈیم فنڈ میں کیسے اور کہاں کہاں سے اور کتنے پیسے آئے تھے اور اس میں سے کتنے پیسے انہوں نے اور ان کے جو قریبی ترین لوگ تھے ایون فیملی میمبرز کے والے سے بھی باتیں ہوتی تھی ٹورز لگے اور سب کچھ ہوا کیا وہ انہی پیسوں میں سے خرچ ہوئے تھے اس کا بس جواب دے دیں آکر بتا دیں کہ وہ کتنے پیسے آئے تھے اور کہاں گئے اچھا ویسے تو بڑا سیمپل سی بات ہے حکومت کے پاس یہ ایک تیار ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے اور کوئی بھی اکاؤنٹ فائننشل جو چیزیں ہیں وہ کیسے انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں حکومت سے بالا بالا کیسے ہو سکتی ہیں اب بلائے نا پی اے سی نے تو پی اے سی نے جب سولہ تاریخ کو بلائے ہوئے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو اور آڈٹ رپورٹس کے ساتھ دوہزار دس سے دوہزار اکیس تک کی اکیس بائیس بلکہ ہو جائے گا تو ان کے ساتھ بلائیں اور ان کو بلا کر پوچھیں کہ جناب ان کا جواب دیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے تھے کہاں سے آئے کہاں کلچ ہوئے یہ جو پچاس سرب روپے ہیں ملک ریاض صاحب والے اس کا بھی حساب مانگا جائے لیکن پرابلم صرف اتنی سی ہے کہ ملک ریاض صاحب سے حساب کون مانگے گا ہماری یہ پلٹیکل لیڈرشپ بہت مشکل ہے جس طرح ہمیں یہ ڈاؤٹ مجھے کم از کم یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی اسی طرح سپریم کورٹ کے اکاؤنٹس یا کم از کم ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ کے بارے میں کوئی کاروائی نہیں ہوگی کیونکہ سبھی فیض یاب ہوتے ہیں فیض یاب ہونے کے لیے فیض حمید کا ہونا ضروری نہیں ہے یہ خیال رکھئے گا ادروائز بھی فیض یاب ہونے کے بڑے طریقے ہیں تو وہ فیض یاب ہو رہے تھے اس پر نواز شریف صاحب کھل کر برسے ہیں گرجے ہیں اور ان کے سپورٹرز کو ان کے ووٹرز کو ایک نئی وہ جنہ تبانائی ملتی ہے کہ لیڈر بول رہا ہے لیڈر خاموش نہیں ہوا لیڈر سائیڈ پر لائن نہیں ہو گیا لیڈر خودے لائن نہیں لگا ہوا ہے لیڈر بول رہا ہے اور جب لیڈر بولتا ہے تو پھر ورکر اور جو پارٹی ہے وہ ساتھ چلتی ہے تو یہ ایک پولیٹیکل پروسس ہے نہ صرف نواز شریف صاحب کی یہ جو ایکٹیوٹی نظر آ رہی ہے دوسرے طرح پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری بھارت یاترہ پر گئے تھے شنگھائی کانفرنس تھی وہاں پر اور انہوں نے وہاں بیٹھ کر کھل کر بات کیا ہے انڈیا کو پانچ اگست دوہزار انیس سے پہلے والے یعنی چار اگست دوہزار انیس والے سٹیٹس پر واپس آنا ہوگا کشمیر کے حوالے سے یہ جو گاسبانہ کاروائی ہے اس کو روکنا ہوگا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دوہزار چھبیس میں اس کانفرنس کی میزوانی پاکستان کرے گا تو پھر اس کا مطلب ہے یہ سب لوگ یعنی جو آس پاس کے ممالک ہیں چائنا ہے رشیا ہے اور دیگر ممالک ہیں یہ سب لوگ یہاں پر آئیں گے اور یہ جو بلوک بننے کی بات ہو رہی ہے چائنا اور رشیا کے ساتھ دو بڑی سوپر پاورز ہیں ایک فیکٹ ہے دنیا میں تو ان کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات بننے کا امکان ہے یا کوششیں ہو رہی ہیں اگر یہ کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو کبھی امکان ہے کہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالا مل سکتا ہے پاکستان کی معیشت سنبھل سکتی ہے اور تمام چیزیں ڈیپینڈنٹ ہیں معیشت پہ یہ جو ہر روز مہنگائی بڑھ رہی ہے ابھی بھی انفلیشن کا جو ریٹ ہے چیزوں کی کھانے پینے کی چیزوں کی مہنگائی فیول کی بجلی کی ہر چیز کی یہ لوگوں کی زندگیوں کو مشکل بنا رہی ہے یہ تب ہی چیزیں منیج ہوں گی جب پاکستان کی ایکانومی ٹھیک ہوگی اور حکومت ان چیزوں کو کنٹرول کر کے لوگوں تک سہولتیں اور آسانیاں پہنچانے کی پوزیشن میں ہوگی تو بلاول بھٹو صاحب نے خارجہ محاذ سنبھالا ہوا ہے سیاسی محاذ جو ہے پارلیمنٹ نے سنبھالا ہوا ہے اور باجوہ صاحب اور فیض صاحب اور عدلیہ کے جو گھناؤنے کردار تھے ان کے خلاف آج نواز شریف کا اعلان جنگ ہے ویسے تو مسلسل اعلان جنگ ہے لیکن آج پھر دوبارہ جو انہوں نے وہ جو گھڑیال بجا دیا ہے یہ خطرے کی گھنٹی ہیں ان سب کرداروں کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی حکومت اس پر کوئی کاروائی کرے گی اور عدلیہ کی جب بات کرتے ہیں تو عدلیہ میں تو خاموشی پھس وہ جو اس طرح سے بیٹھنے والی بات ہے آج کے جو ریمارکس آئے ہیں خبر میں جو میں نے پڑھے ہیں وہ تو یہ تھے کہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سیاسی عمل پر چھوڑ دینا چاہیے سب کچھ یعنی سیاسدانوں پر یہی تو سیاسدان کہتے تھے کہ حضور یہ سیاسی معاملے ہیں اس کو عدالت میں مت لائیں اور یہاں سوہ موٹو لے کر لائے جا رہا تھا تو اگر انہیں احساس ہو جائے ویانا کہ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے کہ کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تو اگر وہ سمجھ جائیں کہ یہ سیاسی مسائل جو ہے سیاسدانوں پر چھوڑ دینے چاہیے پارلیمنٹ پر چھوڑ دینے چاہیے تو ہمارے مسائل کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں اور سپریم کورٹ کے پاس کرنے کے لیے بہت کام ہے 53,000 کیسز کی پینڈنسی ہے 50,000 سے زیادہ اور اوورال دیکھیں تو لاکھوں مقدمات ہیں ان کو حل کرنے ہماری عدالتیں لوگوں کی زندگیہ 30th out of 139 تو وہ تب ہی ٹھیک ہوگا نا جب یہاں پر کام ہو رہا ہوگا اس پر کام کریں اور یہ عدالت نے جو کوشش کی تھی عدالت میں جو فیور ملنے کا ایک چانس بناوا تھا وہ فیملی کورٹ اور ان لاؤز کورٹ اور یہ ساری باتیں ہوتی رہی وہ سب عمران کی جو محبت میں ہو رہا تھا تو عمران کے لیے اپنے عمران خان صاحب کے لیے اپنے حالات خراب ہیں بنی گالا میں پریشانی ہے میبھی کوئی لانگ مارچ اور دھرنے شرنے کی طرح بھی چلے جائیں خان صاحب لیکن ابھی تو فیلحال وہ سٹریچر پر بیٹھ کے عدالتوں کے چکر لگا رہے تھے لیکن پولیس ان کے گھر پہنچ گئی ہے تفتیش میں شامل ہونا تھا انہوں نے کل دو پہر دو بجے تک کا ٹائم تھا پولیس والے گئے ہیں انہوں نے جائے وہ کوا کا مائنہ اور پتہ انہوں نے پولیس نے انٹری ڈال دیا کہ ہم تفتیش کر رہے ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی اب وہ گھر تک گئے ہیں انہوں نے چیزیں دیکھی ہیں اور اگلے مرحلے میں عمران خان صاحب اس تفتیش میں شامل ہوں گے تو وہ جو ہیومن شیلڈ بنا کے اور تڑیاں لگا کے اور دھمکیاں دے کر اور امریکہ اور برطانیہ میں بیٹھے ہوئے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے شور مچا کر وہ شاہین سہبائی ہوں یا میجر عادل راجہ ہوں اور دیگر بہت سے اپنی بھی ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم تھی وہیں پر بیٹھے انڈین ایجنٹس انڈین ساری کارکنوں کے ذریعے وہ کام چلا رہے تھے تو یہ جو ساری چیزیں تھیں یہ اپنے منطق کی انجام کی طرف جا رہی ہیں اب یہ چیزیں سالو ہونی ہیں وہ مقدمات کا کوئی نتیجہ آنے ہیں اور توشا خانہ کیس پہلے تو خان سب بچ گئے تھے اسے نے ایک ڈراما کر کے کہ پہلے کوٹ میں نہیں جانا پہنچ گیا ہے تو عدالت کے اندر نہیں جانا آہاتے میں گاڑی اندر لے کر جانی ہے گاڑی کے اندر بیٹھے رہنا ہے باہر نہیں نکلنا وہیں بیٹھ کے حاضری لگانی ہے حاضری کے لیے ریجسٹر مگایا ہے تو وہ گائب ہو گیا یہ ساری چیزیں کتنی دیر وہ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی خیر یہاں بکرہ تو میں نے وہ کر دیا ہے مجبوراً کیونکہ محاورہ یہی ہے تو خان صاحب کے لیے یہ چیزیں بننی ہے دس مئی پھر ڈیٹھ فکس ہو گئی ہے فرد جرم لگنی ہے فائداری کیس بنے گا اور جب یہ کیس چلے گا تو فرد جرم لگنے کے بعد پھر سپیڈ اپ ہو جائیں گی چیزیں چونکہ چیزیں تو ساری موجود ہیں ٹھک 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 اوپر نیچے پیش ہوں گی اور خان صاحب جس بات سے ڈرتے ہیں نا اہلی عدالت کے ذریعے نا اہلی اور ابھی تو ایک کیس ہے ابھی بہت سارے کیسز ہیں ابھی تو ان کی صاحبزادی والا کیس ہے پھر ممنوع فنڈنگ کیس ہے پھر ایک ملک ریاض صاحب والا کیس پھر وہی بات آ جاتی ہے اس پہ بہت کم چانس ہے کیونکہ حکومت اس پہ کوئی سٹیپ لینا نہیں چاہتی اور ملک ریاض صاحب میں نے بڑی ڈیٹیل سے ایک دن آپ سے ویڈیو پہ بات کی تھی کہ ملک صاحب کو کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا ملک صاحب کو تو ہم سب ہم سب مین ہماری حکومتیں ہمارے بڑے بڑے ادارے استعمال کرتے ہیں تو انہیں کس نے کچھ کہنا لیکن پی ٹی آئی کی پریشانیہ صرف یہ کیسز ہی نہیں ہیں عمران خان صاحب پرویج دلہی صاحب کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے اور دوسری طرف وہ تمام پارٹیوں پہ چور ڈاکو اس طرح کے الزامات لگاتے تھے اور اب حال یہ ہے کہ ان کی اپنی فیملی میمبرز توشہ کانا کیس اور دیگر کیسز جو ہے سارے پھسے ہوئے ہیں عمران خان صاحب خود ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ ان کی فیملی میمبر فرا گوگی صاحبہ سارے اس طرح سے تھے اور پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تو ان کی پارٹی کے صدر ہیں تو صرف پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہی نہیں چھوٹے ڈاکو بھی انہی کی پارٹی میں ہیں اور چھوٹے ڈاکو کون ہیں اسلام اقبال صاحب پر ڈکیتی کا پرچہ کٹ گیا ہے اچھا یہ بالکل ممکن ہے کہ اس کے بعد اس کے حقائق کچھ اور نکل آئیں وہ چیزیں چھیننا گن پوائنٹ پر دھم کیاں اور یہ ساری چیزیں یہ ممکن ہے اس کا کوئی دوسرا ایسپیکٹ نکل آئے لیکن مقدمات تو ہمارے ملک میں ایسی ہی بنتے ہیں تو جو عمران خان صاحب دوسروں کو چور اور ڈاکو ڈکلیئر کرتے تھے وہ بھی تو کیسز ایسی ہیں رانہ سناولہ پر جو عمران خان صاحب کی حکومت میں کیس بنا تھا پندرہ کلو ہیروین کا جس میں سزائے موت ہو سکتی تھی وہ اسی طرح کا کیس تھا وہ تو اتنا بھی نہیں تھا اس میں تو پھر کچھ وقوع ہوا ہے جس کی بیس پر یہ کیس بنا ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا وہ جا رہے تھے اور بتایا گیا قسمیں کھا کر کیا کیا قسمیں نہیں کھائی گئی تھی کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں ہمارے پاس ثبوت ہیں کچھ بھی نہیں نکلا ککھ بھی نہیں نکلا ایک ٹکے کا کیس نہیں تھا ہنڈر پرسنٹ جھوٹا کیس تھا تو یہ کیس میں بھی ممکن ہے کوئی اس کا پلس مائنس ہو کے ادھر ادھر کا کوئی اور پہلو نکلا ہے لیکن ڈاکو ڈکلیئر ہو گئے ہیں وہ اس ایف آئی آر کے مطابق ہاں عدالت میں جب جائے گا پروسیڈنگ ہوگی تفتیش ہوگی وہ اور بات ہے تو خان صاحب مبارک کو چھوڑ ڈاکو سارا ٹپرچو اور ایون وہ بات بھی کر لیں کہ ان کی بہنوں کے خلاب بھی جیسے باتیں ہیں انہیں جو آپ نے اینڈارو دیا اینڈارو ہی تھا نا وہ ساری چیزیں جو آپ نے کی ہیں تو اس طرح کی باتیں یہ چلتی رہیں گے ان چیزوں کا حل یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کوئی ایسی قانون سازی کی جائے کہ جھوٹے مقدمات نہ بن سکیں تفتیش کا عمل کلیر اور ٹرانسپیرنٹ ہو یہ لوگوں کو اٹھا کر بند کر دینا اور اس کے بعد تفتیش کر دینا یہ معاملات ختم ہونے چاہیے نیب کا ادارہ جس کے بارے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ریزرویشنز ہیں کہ اس کی موجودگی میں ملک ترقی نہیں کر سکتا کاروبار نہیں چل سکتے بڑے بڑے پروجیکٹس نہیں ہو سکتے یہ سارے جو مسائلہ ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے پارلیمنٹ میں موجود ہے دو بڑی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی جہاں میں ایک طرف نواز شریف صاحب کی آج کی ان کے جو دہاڑ ہے جو ان کی گرج برس ہے اس کی تعریف کر رہا ہوں جہاں پر میں بلاول بھٹو کی جو انڈیا میں انہوں نے رول پلے کیا بطور وزیر خارجہ پاکستان کے اس کی تعریف کر رہا ہوں وہیں پر ان دونوں پارٹیوں سے میری درخواست ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے فورم سے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے قانون سازی کریں میکسیمم چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ لوگوں کی زندگیہ آسان ہو سکیں شکریہ